نمسکار دوستوں تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پتنجلی آروگیا وٹی کے فائدے اور نقصان کے بارے میں اور اسے کیسے سیون کرتے ہیں اس کے بارے میں دوستوں پتنجلی آروگیا وٹی تین اوستیوں سے مل کر بنی ہوتی ہے نیم، تلسی اور گلو یہ تین اوستیاں بہت ہی گنکاری ہے یہ ہمارے سریر میں روگ پرتی روزک سمتہ کو بڑھاتی ہے اور وائرل سنکرمن اور تیز جور میں بھی لاپکاری ہے یہ سواسٹی وردک زیوانوں اوہم وائرل سنکرمن سے بچاو چرم روگ تری دوست کو سنتولل منانے میں سبھی پرکار کے جور میں بھی لاپکاری ہے تو دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں پتنجلی آروگیا وٹی کے فائدے نقصان سیون ویڈی اور سبھی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے تو دوستوں یہ آپ کو آسانی سے کسی بھی میڈیکل اسٹور پر اپلبد ملے گی یا آپ آن لائن بھی مگا سکتے ہیں اپنے گھر پہ تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپسن میں دے دوں گا پتنجلی آروگیا وٹی کے فائدے ہیں روگ پرتی روزک سمتہ بڑھانے میں مدد کرتی ہے ڈینگو چکن گونیا اور ملیریا میں بھی لاپکاری ہے توچہ ویکاروں میں لاپکاری ہے لیور پرکریا کو صدارنے میں فری ریڈیکل کو کم کرنے میں پاچن کریا کو مضبوت کرنے میں سری سے گند کی باہر نکالنے میں بھی مدد کر رہی ہے کولیسٹرول ٹرائی گلیس رائٹ اور LDL لیول کم کرنے میں مدد کر رہی ہے دوستوں اس کی سیون ویدی کے بارے میں ہم بات کریں تو دو گولی آپ صبح اور دو گولی شام کو کھانا کھانے کے بعد لے سکتے ہیں اس کا سیون آپ ہلکے گرم پانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور ادھک جانکاری کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر کی بھی صلاح لے سکتے ہیں اور ویسے میں نے پہلے آپ کو بتائی دیا کہ اس کا پرائز ہے وہ شاٹ روپے ہے اور میں لنک آپ کو ڈسکرپسن میں دے دوں گا جو آپ آن لائن بھی مگا سکتے ہیں دوستوں یہ تین چیزوں سے مل کر بنی ہوتی ہے گلوئی نیم اور تلسی گلوئی کی بات کریں گلوئی کو گڑچی ٹینوس پورا عادی ناموں سے جانا جاتا ہے گلوئی سبھی پرکار کے جور جیسے ٹائپ فائٹ ڈینگو ملیریا اور چکن گونیا کے لئے گلوئی کو سروششت مانا جاتا ہے اگر آپ کو تازہ گلوئی نہیں مل رہی ہے تو آپ گلوئی کی گولیا کا بھی سیون کر سکتے ہیں گلوئی وات پت اور کپ میں بھی لاب کر رہی ہے دوسرا آتا ہے نیم نیم بیکٹیریل انفیکشن کو دور کرتا ہے اور ہماری اسکین سے سماندھت جو بھی بیماریاں ہیں اس میں بھی ٹھیک کرنے میں مدد کر رہی ہے اگر آپ نیم کی پچوں کا کب گڑھا بھی پیتے ہیں تو یہ بیکٹیریل اور وائلس کو ختم کر دیتا ہے نیم اچنک لابکاری تیسری آتے ہیں تلسی تلسی میں انٹی آکسیڈیٹ گن پائے جاتے ہیں تلسی کے پتے ہمیں خانشی چکان سرطی بخار میں بھی لاب دیتے ہیں یہ سریر میں روک پرتی روزک شمتہ کو بڑھا دے ہیں تلسی آئی روئر میں کافی شمیہ سے استعمال کی جانے والی تو ان تینوں چیزوں سے اروگیوٹی بنتی ہے دوستوں اس کے نقصان اور سائیڈ ایفیکٹ کے بات کریں تو ان میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بس اس میں دھیان دینے ہوگی یہی بات ہے کہ یہ ایک آئیڈویدک اورس دیا ہے اس میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس دوا کو بچوں سے دور رکھنا چاہئے اور خالی پیٹ اس کا سیون نہیں کرنا چاہئے اور اوورڈوز بھی نہیں لینا چاہئے انہیں کوئی بھی دوا آپ کے چل رہی ہے تو اس کی جانکاری کے لئے آپ اپنے چکت سکت پرامرس لے سکتے ہیں تو دنیا واد دوستوں آپ کو میری جانکاری پسند آئی تو آپ ہمیں لائک اور سبسکرائب ضرور کریں دنیا واد